ہیلو بریوان بلکم بھئے کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے ڈیو سینڈز اگر آپ بھی یوپی پولی ٹیکنک فرس سمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں تو آج کے اس ویڈیو کو کمپلیٹ جرور سے ضرور دیکھ لیجے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل اور ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے ڈیو سینڈز آج کے اس پارٹیگلر ویڈیو کے ماندھم سے میں آپ سبھی لوگوں کو آپ کے اپلائیڈ میت فرسٹ کا سلیبس پروائیڈ کرانے والا ہوں وہ بھی نئی بک کے ماندھم سے ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی لوگوں کو اسی ویڈیو کے ماندھم سے آپ کے اپلائیڈ میت فرسٹ کی بک کا پیڈی اپ بھی میں پروائیڈ کراؤں گا پیڈی اپ کہاں کیسے ملے گا وہ ساری باتیں آج کے اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں اسی کے ساتھ ڈیو سینڈز جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے اپنے ایسی چینل لیڈی میتھمیٹیکل سلیوشن پر میں نے سام کو سات وزے اپلائیڈ میتھ فرسٹ کی فری آن لائن کلاس سٹارٹ کری تھی جس میں کیول دو کلاس ہو پائے تھی اور کلاس وہاں پر رک گئی تھی اس کلاس کو بھی آج سے ہی میں کنٹینیو کروں گا کلاس دیر سٹینٹس اس کے آگے ہم نے کنٹینیو اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے پاس آپ کی یہ لیٹسٹ نئی بک آو لیول نہیں ہو پائی تھی جس کے ایکارڈن پڑھانا میں چاہ رہا تھا جس سے مجھے آسو بیدھا ہو رہی تھی اسی کے کارن میں آپ کی کلاس کنٹینیو نہیں کر پایا اب آپ کی جو پرسکرائبڈ بک ہے یو پی بی ٹی ای کی دوارہ وہ بک میرے پاس او لیول ہے اب اسی بک کے مادم سے ون بائی ون کر کے ساری چیزیں آپ سبھی لوگوں کو میں پڑھاؤں گا اور کسی پرکار کی کوئی آسو بیدھا آپ سبھی لوگوں کو نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ کو پی ڈی اپ مل جائے گی چاہے آپ بک مارکٹ سے خریب لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا ڈیو سرینٹس آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہ سارتھک پبلکیشن کی بک کا فرنٹ پیج ہے جو آپ کے سامنے لے کر کے ہم حاضر ہیں آپ دیکھیں گے یہاں لکھا ہے اکارڈنگ ٹو نیو سیلی بس دوہزار چوبیس پتیس ہے اپروڈ بائی یو پی بی ٹی اندر این ای پی دوہزار بیس این اے آئی سی ٹی یہی آپ کے لئے پرسکرائبڈ بک ہے اسی کو آپ کو پڑھنا ہے میتھمیٹکس فرسٹ یہاں لکھا ہوا ہے رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے سارتھک پبلکیشن کی بک ہے پہلا پیج آپ دیکھیں گے پرخم سمیسٹر ڈیپلوما جنرین کی بھی دیارتیوں کے لئے یہ ہے آگے ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنے چپٹرز اس میں ڈیو سینڈ پڑھنا ہے میں نے یہ پی ڈیپ بنائی ہے میں آپ کو اس کو پروائیڈ کراؤں گا ساری باتیں یہاں پر ڈیو سینڈ بتائی گئی ہیں ترگنو ایٹری میں کون سا ٹاپک پڑھنا ہے کیسے کیا کرنا ہے ساتھ چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں دسٹریبیوشن جو مارکس کا ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے کتنا پرسنٹ کسی یونٹ سے آئے گا کس چپٹر سے آئے گا وہ بھی آپ سبھی لوگ یہاں دیکھ پائیں گے اور بعد میں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ابھی فسٹ آف حال ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اپلائیڈ میں فسٹ ہمیں کل کتنے چپٹر پڑھنے ہیں تو ڈیو سینڈ پہلا چپٹر جو آپ کو پڑھنا ہے وہ کون یوم ان کا ماپن ہے دوسرا چپٹر ترکون میتی فلن ہے تیسرا سم ورگی کونوں کا ترکون میتی انپات ہے چاو تھا ترکون میتی انپاتوں کی یوگ اور انتر کا سوطر ہے گڑن پھل یوم یوگ پھلوں کا روپ اندرن ہے آپ ورط تھا آپ ورطہ کونوں کا ترکون میتی انپات ہے مہدوپون فلن ان کے لیکھاتے ہیں سیون چپٹر کیوال اور کیوال ٹریگنومیٹری کی آپ سبھی لوگوں کو پڑھنا ہے یہاں سی یونٹ سیکنڈ سٹارٹ ہوگی اس میں آپ کو فلان ارثات فنکچن پڑھنا ہے سیما لیمیٹ پڑھنی ہے پرارمبی کا اوکلن پڑھنا ہے اس کے بعد تھرڑ یونٹ میں آپ کو آنسک بھن پڑھنا ہے فورت یونٹ میں کرمچے وم سنچے دویپت پرمی سدھان پڑھنا ہے فیپت یونٹ جو ہے اس میں سمیش سنکھائی ڈیما پرمی یہ پڑھنا ہے آپ دیکھو آ رہے ہوں گے آپ کو اپلائیڈ میت فسٹ کی انترگر ٹوٹل فیفٹین چپٹرز یہاں پر دیو سٹینٹس پڑھنا ہے جس کو ہم لوگ ون بائی ون کر کے پڑھیں گے اس لئے بس ایزی ہے آپ کو ایزی لگ سکتا ہے لیکن اس کو آپ سبھی لوگوں کو دھیان سے پڑھنے کیا ہو سکتا ہے جس سے آپ بہتر سے بہتر انگ اپنے ایکجام میں پرابت کر سکیں جیسے ڈیو سٹینٹس ہم نے ہاں پر پیڈی اپ بنا رکھی ہے آپ آگے بڑھیں گے یہاں دیکھیں گے کہ آگے بڑھیں گے یہ پہلا چپٹر یہاں سے دیا گیا ہے کون یوم ان کا ماپن اس سیکٹر کو ہم نے پڑھانا اسٹارٹ کر دیا ہے اور آپ کو سٹارٹنگ میں دو لیکچر میں نے پروائیڈ کرایا تھا اس میں کون کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا کون کے ماپن وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا دو لیکچر ہوا تھا تیسرا لیکچر آج سے ہی میں ڈیو سٹینٹس کنٹینیو کروں گا اور اس بک کی ایکسرسائز کو سالو کرانا آپ سبھی لوگ کو اسٹارٹ کر دوں گا اگر آپ کے پاس بک اولیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے بک آپ کے پاس نہیں ہے تو مارکٹ سے جا کر کے بک کھرید لیجئے اور اگر مال لیجئے آپ کے کالیج کے آس پاس جو ابھی دکان ہے جہاں پر بک آپ لیتے ہیں وہاں پر بک اولیبل نہیں ہوئی ہے تو میں اس پیڈی اپ کو بھی میں نے کیول پہلے چپٹر کا پیڈی اپ بنایا اسٹارٹنگ کا سلیبس اور پہلے چپٹر کا پیڈی اپ بنایا ہے یہ پیڈی اپ میں آپ سبھی لوگوں کو پروائیڈ کرا دے رہا ہوں جس سے آپ کے پاس رہے گا تو ہمارے ساتھ کوششن سالو کرنے میں آپ کو مدد ملے گی اور ہم بھی اچھی طریقے سے آپ سبھی لوگوں کو پڑھا پائیں گے تو اگر آپ اس پیڈی اپ کو پرابط کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے ٹیلیگرام چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں میں دے دے رہا ہوں وہاں سے آپ ٹیلیگرام پر سرچ کر سکتے ہیں ڈی ڈی میتھمیٹیکل سلیوشن آپ کو ہمارا ٹیلیگرام چینل مل جائے گا وہاں پر میں اس پیڈی اپ کو سنڈ کر دوں گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور ہمارے ساتھ آپ کلاس کو کنٹینو کریے گا ڈیو سیڈنٹس اگر آپ نئے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ہم بتا دیں کی چینل پر پلیلسٹ بن چکی ہے اس پلیلسٹ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں میں دے دے رہا ہوں آپ لوگ ان پریبیئس دو لیکچر کو دیکھ لیجئے گا جس سے آج کا جو کلاس ہو آج کا جو لیکچر ہو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے کہیں کسی پرکار کی آسوبدھا آپ کو محسوس نہ ہو تو اس لیکچر کے ڈسکرپسن میں اس پلیلسٹ کا میں لنک دے دے رہا ہوں بہت اچھے طریقے سے میں نے پڑھایا اور سمجھایا ہے اگر آپ نے ابھی تک فیر کاپی نہیں بنائی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کلاس سٹارٹ کری تھی تو آپ سے کہا تھا کہ ایک فیر کاپی آپ لوگوں کو اچھی سی بنا لینا ہے ابھی تک نہیں بنائے تھے تو فیر کاپی بنا لی جئے ڈیٹیلڈ سلیبس بھی آپ کو لیٹسٹ مل گیا ہے اس کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لی جئے مارکس ڈیسٹریبیوشن بھی ڈیو سیڈنٹس آپ دیکھیں گے تو یہاں پر دیا گیا ہے اس کو سمجھنے میں ابھی آپ کو تھوڑی سی آسو بھی دھا ہو سکتی ہے تو میں مارکس ڈیسٹریبیوشن کا ایک الگ سے ویڈیو بنا کر کہ آپ سبھی لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا سڈیسٹریبیوشن آف مارکس تو پہلا یہ یونٹ دی گئی ہے پھرس یونٹ سے یہاں پر ٹائم ایلارٹیڈ پیٹ دس پیٹ میں اس کو سماعت کرنا ہے مارکس ایلارٹیڈ خیپٹین پرسنٹ پندرہ پرسنٹ ہے پندرہ نمبر نہیں ہے مینس آپ کا پیپر جتنے نمبر کا ہوگا اس کا پندرہ پرسنٹ پہلی یونٹ سے آئے گا اس کا پچیس پرسنٹ دوسری یونٹ سے آئے گا اس کا بیس پرسنٹ تیسری یونٹ سے آئے گا اس کا بیس پرسنٹ چوتھی یونٹ سے آئے گا اس کا بیس پرسنٹ پانچویں یونٹ سے آئے گا تو کتنا نمبر بنے گا اس کو ہم لوگ کلکلیٹ کر لیں گے ابھی کل ملا کر کے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کے اپلائیڈ میت فرسٹ کی کلاس آج سے ہی سٹارٹ میں کرنے چلنا ہوں ایک نئے جوز ایک نئے جنون کے ساتھ کلاس کو اٹینڈ کریے اور اس کا لعب لیجئے آپ سبھی لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی لوگ آج کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک جرور سیئر کریں اور سب کو یہ بتا دیں کہ ڈی ڈی میتھمیٹکل سلیوشن پر سام کو ساتھ بجے اپلائیڈ میت فرسٹ کی فری آن لائن کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے جس سے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس اس کا لعب لے سکیں کیونکہ بچے جو یوکی پولٹیکنک کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا فیملی بیک گراؤن بہت اچھا نہیں ہوتا ہے سب میڈیم فیملی سے بھی لانگ کرتے ہیں تو اس سٹیویشن میں میں آپ سبھی لوگ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کا کسی پرکار سے کوئی لاؤس نہ ہو کسی پرکار سے کوئی آرکھک نقصان نہ ہو آپ کو سارے کنٹینٹ فری میں پروائیڈ کرانے کا پوری طریقے سے کو سیئر کریں جس سے زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جڑ سکیں امید کرتا ہوں آپ ایسا کریں گے اور آج کے سام کو سات بجے کی کلاس کیلئے ایکسائٹیڈ رہیں گے اور کلاس کو ریگلر آپ سبھی لوگ اٹینڈ کریں گے اس کے اعترکت اگر آپ کے مائنڈ میں کسی پرکار کا کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی ڈیو سینڈز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک لئے ساندھا رہی اور پڑھتے ہیں